ابھی آپ نے ایک بات کی تھی باتو باتو کے اندر رشتے کی کہ وہاں سے رشتہ آئے یہ ایک بڑا امپورٹن فیکٹر ہے اب اس پہ آپ وہاں پہ کمیونٹی کو دیکھتے ہیں یہاں بھی دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو خاص طور پر بیٹیوں کا رشتہ پاکسن میں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے خود ایسا کیس دیکھے ہیں سورے میں آپ کو ایک بات یہاں پہ ایڈ کر دوں میں انگلینڈ میں رہا ہوں میں نے وہاں پہ ایسا کیس دیکھا بلکل قریب کا کہ ایک لڑکا اور لڑکی یہ لڑکی بریٹش بان تھی یہاں سے اس کے گاؤں میں کسی کے ساتھ شادی ہوئی کزن تھا کوئی وہ وہاں گیا تو ٹاؤن سینٹر میں وہ دونوں گاری پہ جا رہے تھے وہ اس کا اکاؤنٹ کھڑوانے جا رہے تھے پہلے دوسرا ہفتہ ہی تھا تو سامنے سے زیرہ وہ راستہ پیدل چلنے والے کو گاری والے نے دیا اس نے تھینکیو بولا تو لڑکی نے بھی تھینکیو بولا اب وہ کہتا ہے تیرے دنالچکر ہے اس نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ یہ منرزم میں آتی ہے جیس ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ شدید لڑائی ہوئی بلاخر اس نے کیس کیا ڈپورٹ کروایا تو ایسے معاملات میں امریکہ میں کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے پاکستانی کو جو وہاں پہ جن کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جس کی آپ نے مثال دی ہے تو وہ ایک سمجھ لیں کہ illiterate uneducated کھوتا جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں یہ امریکہ بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں یہاں within the country بھی تو میں اس کو بلینکٹ سٹیٹمنٹ حالانکہ ہمارے اپنی فیملی کے اندر ہمیں ایک دو اچھے ایکسپیرینسز نہیں ہوئے پاکستان سے لیکن ایک دو ایکسپیرینسز بھی ہوئے تو اس لیے اس کی بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی اس کو ہنڈر پرسنٹ رکنا بھی نہیں چاہیے اور ہنڈر پرسنٹ اس کو فالو دا کراؤڈ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اور کر رہا تو آپ بھی کر لو تو میں سمجھتا ہوں اس انڈیویجولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں فائنسٹ فیملیز بھی آپ کو پاکستان میں مل جائیں گی اور ٹریش بھی مل جائے گا تو اب اس میں میرا نہیں خیال کہ ایک اپیسوڈ کو لے کے ہمیں کوئی حالانکہ مجھے ذاتی طور پر گریٹ اور بیٹ دون ایکسپیرینسز ہیں بٹ آڈ ڈانٹ وانڈ ٹو میک ایسٹیٹمنٹ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے تو میں اگری کہا رہا ہوں آپ کے بات سے کہ رشتہ کہیں بھی ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ دوسرا ہے کہ ایک لڑکی وہاں کی بان ہے ویل ایجوکیٹیڈ ہے اور یہاں پہ اس کا قزن پرائیملی پاس ہے جو چارہ کارتا ہے اس کے ساتھ اس کے شادی کر دی جاتی ہے یہ پرابلم پاکستان اور یہاں کا نہیں ہے وہ اس طرح کا بیو کو ادھر بھی ہو سکتا تھا تو آپ دو تین چیزیں رشتوں کے اندر میچ ضرور ہونا چاہیے میچ میکنگ کہتے ہیں تو میچ تو ہونا چاہیے آپ کی جو مینٹل کپیسٹی ایک ہونی چاہیے بلکہ آپ کے سٹیٹس کو بھی میچ کرنا چاہیے اگر آپ بہت زیادہ آپ کے فنینشل سٹیٹس میں فرق ہوگا تو وہ بھی کامپلیکسز ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کو کہیں پہ بھی میچ کرنی پڑے گی آپ کو ہسب نسب یہ وہ ہر چیز دیکھنی پڑے گی تو وہ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ادھر یہاں یا وہاں ہر چلوہ پہ آپ کو یہ واج کرنی پڑے گی آپ نے خود شادی کپ کی تھی امریکہ جا کے کی تھی ہے پاکستان سے ہو گئی تھی پہلے آپ کی شادی تو میں نے وہاں جانے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ مینے بعد آ کے یہاں پہ پاکستان میں کیا اپٹوبر ایٹی نائن میں میں گیا تھا اور نومبر نائنٹی میں پاکستان آ کے شادی کر لی تھی انگیجمنٹ پہلے ہو چکی تھی جانے سے پہلے وہاں جا کے کی تھی انگرسٹیننگ تھی کہ یہاں شادی کرنی ہے اور بچے کتنے آپ کے چار بچے ہیں ماشاءاللہ ان میں سے بھی کوئی ہے بزنس میں یا بھی ایجوکیشن وغیرہ بچے میرے ماشاءاللہ بڑے ہیں سارے چھوٹی چھوٹی جو بیٹی میری ہے وہ اس وقت تئیس سال کی ہے ماشاءاللہ اور بڑی جو ہے بیٹی اس کی اکتیس سال کی ہے اس وقت اور ایک ستائیس سال کا بیٹا ہے اور ایک چوبیس سال کا ماشاءاللہ تو چار بچے they all finished basically their education چھوٹے والی جو ہے اس کو ماسٹر کر دی ہے اس نے انڈرگراد اپنی کر لی ہے but she took a job and so many you know باقی بھی سارے بیٹا جو بڑے والا ہے وہ میری بزنس کے اندر i just handed over the business جو چھوٹے والا اس نے اپنے ایک سٹارٹ اپ کی ہے and he's very successful in that شادی اپنے ایک ہی کی شادی میں نے ایک ہی کی اچھا عام طور پہ تا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہاں جا کے جب بندہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اکثر ایسے cases بھی آتے ہیں کہ چلیں دو تین چار ہاں ہزارہ خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش بندہ گاریوں کا شوق ہے گاریوں کا شوق کبھی بھی ضرور سے یعنی جو گاڑی کی ضرور سے آگے کا نہیں اچھا شوق کیا ہے دیکھو ہوتا ہے نا کوئی کوئی گیم ہو یا کوئی ہورس رائیڈنگ ہے کچھ بھی کام کے علاوہ کوئی ایسا شوق ہے جس پہ آپ time دیتے ہوں پیسے خرچ کرتے ہوں پڑھنے کا شوق ہے اچھا کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور پڑھتا ہوں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں جتنی آئے ہاتھ میں لوگوں کے لئے employment کے راستے کھولنے کا شوق ہے لوگوں کو jobs creation کرنے کا اس میں شوق ہے کسی کو business میں آگے بڑھنا ہے میں اپنا کوئی میرے سے advice مانتا ہے تو جتنا میرے پاس knowledge ہے اس حساب سے یعنی یہ کہ میں available ہوں تو میں جتنا time ہو اس کو دینے کے لئے تیار ہوں help people to grow further in business تو basically جو میری niche ہے اس کے اندر اندر میں خود اپنے business کو آگے بڑھانے کا شوق ہے تو دیکھیں آپ اگر اپنے business اور اپنے جو everyday کی چیزیں کر رہے ہیں اس میں آپ bore ہوں تو پھر آپ اپنی hobbies کو باہر ڈھونتے ہو میں تو جو کرتا ہوں اس کو enjoy کرتا ہوں تو جب میں جو کر رہا ہوں اس کو enjoy کر رہا ہوں that becomes your hobby you know with it